سلام علیکم سب سے پہلے میں نے کرنی تھی ایک بڑی ضروری بات اس کو ڈالنا ہے میں نے بعد میں پہلے میں کروں گی آپ سب کا شکریہ دا اس وجہ سے کہ کل میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی سیطان دستی کے لیے دعا کرنا تو آپ سب نے اتنی دعائیں کی ماشاءاللہ وہ اتنی جلدی ستھیک ہو گیا میڈیسن تو میں نے اسے لے کے دی ہے لیکن کہتے ہیں نا دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں بہت اکیل ہوں کیونکہ پیرنٹس نہیں ہیں پیچھے دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے دعا دینے والا کوئی نہیں ہے لیکن جب سے میں وائٹی پہ آئی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے پیچھے میرے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو دعا کرتے ہیں اور اب میں اکیل ہی نہیں رہی میں ایک ہی دفعہ کہوں گی کہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے یہ مشکل ہے اور میرے لئے دعا کیجئے گا تو آپ سب میری ہیلپ اور میری دعا ضرور یعنی میرے لئے دعا ضرور کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی جو پہلے کرنی تھی وہ کال نا میرے بندے کے یعنی میرے ہسپنٹ کے برادر ان لاؤ یا سسٹر ان لاؤ دونوں میں سے کوئی ایک تھا اس نے کیا کمنٹ میں کہا تیرے کمنٹ میں نے کوئی اثر نہیں ہونا ٹھیک ہے چل جاندی کر جہاں سو لوگ مجھے پیار کرنے والے ہیں وہ ایک دو کمنٹ آپ بھی جائیں گے نا ایسے کرٹیسزم والے تو میرے پہ اثر نہیں ہونے والا میرے تو پہلی بڑی ٹیٹ ہوں تو میرے پہ اثر نہیں ہونا تو تو جاندی کر اہمیں میرا برادر ان لاؤ بانے کے آگے ہیں ٹھیک ہے تو آگے سے برادر ان لاؤ کا میننگ آپ نا اردو میں کر لیں تو اگر میں نے کیا نا تو پیڑا لگے گا آپ سب کو تو آپ خود کر کے نا پھر ہسنا ٹھیک ہے اور میں نا پتہ کیوں آپ سب کو بتاؤں ایک بات کہ میں آپ سب سے اتنی فری ہو کے اور مجھے لگتا ہے آپ سارے نا میرے سامنے بیٹھے میں ہیں آس پاس جیسے شادیوں پر بیٹھتے ہیں نا گول گتارہ بنا کے اس طرح نا ہم لوگ بیٹھے میں ہیں اور سرکل بنا کے کسی کو گول گتارے کی پائیں سمجھے نہ آئے ہیں تو نا سرکل بنا کے بیٹھے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے سے گپیں مارے ہیں سچی میں اس طرح سمجھتا ہوں اور میں آپ سب سے اس طرح بات کرتا ہوں اور اس سب کا کریڈٹ نا آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا چوڑ کر دیا کہ میں آپ سب سے اب ساری باتیں شیئر کر لیتا ہوں اور بلا جھجک اور بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا آرام سے ہن میرے ذہن جو پھر نکل گیا کہتے ہیں میرا اڈا کھوتا دماغ ہو گیا نا یاللہ یعنی کہ ریلیکس ہو گیا یہ سمجھنے ریلیکس ہو گیا نا میں کہتے ہوں یہ سارے میرے بہن بھائیں ہیں انہوں نے کہا کہنا اور ویسے بھی میرا خیام میں وائٹی کی فیملی جو ہے نا ایک دوسرے کی ایفرٹ کو ایک دوسرے کی کوشش کو سمجھ دیا کہ ویڈیو کتنی مشکل سے بنتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی جیسی بھی ویڈیو بنا رہا ہے نا وہ اپنے لحاظ سے ہنڈر پرسن دینے کی کوشش کر رہا ہے اور فل آن ایفرٹ کر رہا ہے نا تو اس لیے نا ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں باہر سے کوئی ایک دو آپ بھی جائے نا کمنٹ تو آپ بھی اگنور کیا کریں وہ میری ساس کی کہاوت ہے اب آپ نے بھی پلے باندھ لیں میں نے تو باندھی ہوئی ہے اور میں نے تو دو گروں سے باندھی ہوئی ہے آپ بھی باندھ لیں کہ کتا کن لئی جائند ہے کنتیں میرے نہ لیں یعنی کہ کتا کے پیچھے نہیں بھاگنا پہلے اپنا کان چیک کرنا ہے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے اچھے لوگ ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں کوئی جائند ہے تو کندرہ ہوئی کوئی فرق نہیں پہندا اچھا یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ میرا کرنا سیٹ اپ آپ آج کل میں بڑی مشکل میں ہوں اور نام میں چون سے چانہ نہیں کہا رہی اگر میں نے چون سے چانہ کی یا میں نے کہہ دیا کہ میں بڑی مشکل میں ناشتہ بناتی ہوں کھانا بناتی ہوں تو مجھے نہ پڑھنی ہے دگنی بچاری بات ہے پخانڈے تھے میرا آفدہ پایا ہوئے ہیں یہ کام تو سارا میں نے ہی زید کر کر کہ کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں اور یہ مجھے کام کروا دو ایک عورت کو شوق ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ نے جتے میں رکھا ہوئے اس کے ہر حال میں شکر ادا گانا چاہیے اللہ تعالیٰ عزت کی روٹی دے رہا ٹھیک ہے تو یہ پخانڈ میرا اپنے ہی ڈالا ہوا تھا تو اب میں ہوتی ہوں بڑی تنگ یا میری یہ آنیا جانیا چیک کریں کہ میں نہ بھاگ دوڑ کر کر کہ نہ صبح کا ناشتہ بھی بناتی ہوں بچوں کو سکول بھیتی ہوں دوپیر کا کھانا شام کا کھانا تو میں کہتی کچھ نہیں ہوں کوئی چیز کہاں پڑی ہے کوئی چیز کہاں سے مجھے برامت کرنی پڑتی ہے کوئی کہاں سے مجھے دستیاب کرنی پڑتی ہے بس جی تین ٹائم بچوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے کہ ایک میرے ادھر پیسے لگ رہے ہوں اتھو بار دا مگان دا میں کہتا تو اتھو ہور میں نے سنیا پہنی ہے تو نا یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا سیٹ اپ دکھایا آپ کو تو میرا بیٹا پاس بٹھا ہوا کہتا ہے آپ کیا دکھا رہی ہیں میں نے کہاں یہ ریالیٹی ہے میں نے ریالیٹی دکھانی ہے میں نے کوئی وہ بناوٹ نہیں ہے مجھے میں تاڑی ماں نے ساری زندگی بناوٹ نہیں کیتی ہونے بھی بناوٹ میرے کوئی چینلتے بھی نہیں ہونی تو میری ریالیٹی یہی ہے جو میں آپ کو دکھائی تھی کہ میں نے کس طرح آپ کے ساتھ ناشتہ اپنا شیئر کیا ٹھیک ہے تو یہ ناشتہ میں نے بنا لیا تھا اوملیٹ اور پراتھے بیٹا میرا کھا چکا تھا میں بھی کھا رہی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا شیٹنگ ایریا ڈرائنگ روم نہیں کہا سکتے شیٹنگ ایریا سیٹ کر رہی ہوں اس کی سٹوری میں آپ سے کل شیئر کروں گی کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی سی نا میں تبدیلیاں کریوں ڈیکوریشن وغیرہ ڈیکوریشن پیس وغیرہ نہیں ویسے ہی کہ مجھے ابھی اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا رکھوں کیا نہیں رکھوں کیونکہ دماغ میرا تھکا پڑا ہے اکیلی جان ہے سو بکھیرہ ڈال کے میں بیٹھی ہوں ہوں گھر کو بھی دیکھنا بچوں کو بھی دیکھنا تو میرا مندہ بمار ہو گیا انہیں وکھرا پکھانڈ پا لیا تو جی اس کی بھی مجھے ٹینشن لگی کہ پیپر ہو رہے ہیں اور اس نے کیا تماشا یہ بخار چڑھا کے بیٹھ گئے تو ساتھ ہی میں نے اکیلی نے صفائی کرنی اکیلی نے کھانے بھی بنائیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور چیزیں درہم برہم ہوئی پڑی ہیں لیکن اور پھر اوپر سے سب سے مین کام کھانے کا بھی سوچ رہا ہے کہ ان کو کیا کھلا گیا ہے اور کیا ان کو پکا کے دینے تو صفائی بھی میں خود کر رہی ہوں تو سارے کاموں کی وجہ سے زین میرا جھنجلایا پڑا یعنی کہ زین پر بڑن زیادہ ہو گیا ہو گا تو اب میں آہستہ 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 کر کے جیسے رات کو بیٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اس لحاظ سے میں بس چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں کر رہی ہوں جیسے ہی میرے مجھے صورت آتی ہے زندگی گزارنے کے لئے سادہ زندگی گزارنے کے لئے جو ہو سکتا ہے میں وہ کہا رہی ہوں کیونکہ سادگی مجھے تو بڑی پسند ہیں کیونکہ میں سادہ ہوں اور سادہ ہی رہنا پسند کرتی ہوں زیادہ بکھیرے میں اپنی جان کو ڈال سکتی ہوں اور نہ وہ جسے کہتے ہیں پھر میں پول ہوں گی زیادہ پسند بھی نہیں کر سکتی یہی سمجھ نہیں چلو جان دی کرو اللہ حافظ موسیقی